ستہ چھوڑی ہے ستے نہیں چھوڑا دل بدل نہیں 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 سرکار جاتی ہے تو چلی جائے رنجہ میں تو کشمیر اندولر میں جیل گیا آٹھ مینے انیس سال کے عمر میں جیل بیرا میں نے کہا میں جانتا ہوں اگلا چروہ ہم نہیں جیت پائیں گے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں اس بیماری کو ہمیشہ کے لئے ختم کرتا ہوں یہ تیش کی بہت بھی سروس ہوگی اڑوانی جنراز ہوئے میں نے کہا دیکھو دو ایٹیز ویری گوڈ گوورنیس بٹ ایٹیز ویری بیٹ پولٹکس میں نے کہا ایکسکوز بی آئیل پریفر گوڈ گوورنیس اور جب بڑے زور سے کہا میں نے کہا آپ لیتا بدل سکتے ہیں میں یہی تحق پتہ در سکتا ہوں لیکن سندھان تو سنجھو ہوتا نہیں کروں میرے ساتھ کوئی نہیں تھا منتری منڈل میرے خلاف ہائی کمان میرے خلاف پہلے آپ یہ بتاؤ آپ نے یہ دنوں شروع کی پیسہ کہاں سے لائے ہم سے تو لیا رہی آپ نے میں نے کہا ایک نیا پیسہ خرش نہیں کیا ارے بھائی پھر اتنے لوگ غریبی کی ریکھیں سوپر گھسے ہوگئے کچھ دن کے لیے دیوی دیبتوں کو بھول جاؤ گاؤں کا غریب تمہارا دیبتہ ہے تو درددر نارائن کی نئی کلپنا انہوں نے دی غلام بھائیت کی راجنیتی دیش کے لیے تھی آزاد ہونے کے بعد بھی راجنیتی دیش کے لیے آج کی راجنیتی کرسی کے لیے کیول کرسی کے لیے ہوگی یہ دیش کا درباہ نمشکار سواغت ہے آپ کا سماجر فرسٹ میں میں ہوں اجسوی چوہان آج ہمارے ساتھ اس انٹرویو میں جو شخصیت ہیں یہ میرا سو بھاگی ہے کہ ان کا انٹرویو کرنے کا مجھے آج موقع ملا ہے ہمارے ساتھ آج شانتہ کمار جی پریزنٹ ہے جن کا جو سفر رہا ہے راجنیتی میں اس سفر کے دوران ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دلوں کو نہیں دلوں کو جیتا دلگت راجنیتی سے اوپر اٹھ کر پدوں کا تیاغ کر کے اپنے اصولوں کے لیے انہوں نے فیصلے لیے سر سواغت ہے آپ کا سماجر فرس میں سر فاؤنڈیشن کے ٹائم سے آپ بھاجپا کے ساتھ تھے سر بھاجپا آج چار سو پار کا نعرہ دے رہی ہے ایک سمیہ تھا جب کیول دو سیٹے جیتا کرتے تھے یہ جو سفر رہا ہے بھاجپا اس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے انیس سو ایکونجا بھونجا میں میں بارٹی جنسنگ میں آیا ترونجا میں تو کشمیر اندورن میں جیل گیا آٹھ مینے انی سال کے عمر میں جیل بھی رہا اس وقت ہماری پارٹی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پولیس کی لاتھیاں جنوال لڑتے تھے تو زمانہ ضبط ہوتی تھی کہیں کوئی خبر چھپتی نہیں تھی لیکن میری پارٹی کے پاس تین باتیں اس وقت تھی پہلی ایک سمرپت ڈیووٹڈ کارکر تھا دوسری دیش بھکتی کی بیچاردھارہ تیسرا مول ادھارت راجنی تھی ان تین باتوں کے کارن اس وقت کی دنیا کی سب سے چھوٹی پارٹی کو میرے دیش کے لوگوں نے دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بنایا اور آج آج پورے بھارت کے اندر بھارت کی جنتہ پارٹی نے ایک نیا نیا درشت بن کیا اور مجھے لگتا ہے اس بار کے چناؤں میں اتحاس کے سارے ریکارڈ ٹوٹیں گے اور ابھود پور سفلتا سے چیرندرے دربودی دیش کے تیسی بات پر دھارمتی بنے گی سر تھانک یو سر آپ نے جسی بات کی کشمیر آندولن کی بہت سارا ایسا اتحاس ہے دیش کا جس سے آپ جڑے ہیں سر میں انتودے یوجنا کی اگر بات نہیں کروں گی تو بہت گلت ہوگا یہ ایک ایسی یوجنا تھی جس پر میں نے خود پڑھتے سمیں ریپورٹ بنائی تھی اور آج آپ سے اس بارے میں بات کرنے کا موقع مل رہا ہے میں اپنے آپ کو بہت اس کے لئے لکھی سمجھتی ہوں سر اس یوجنا کے بارے میں ہمیں بتائیے جو اٹل بیہاری واجپائی جی کے ساتھ آپ کا اس سمیں کانورزیشن ہوا تھا یشون کھننا جی کے ساتھ جو اس سمیں چیزیں ہوئی دیکھیں ایسا تھا ہم لوگ 19 مہینے جیل پہ رہے تھے جی جیل میں جیل جیون 19 مہینے کا میرے لئے آرشو بن گیا تھا بہت پڑا بہت پڑا بیدان پڑا اور سوامی بیوے کانند پڑا اور میں حران ہو گیا کہ گیروے بستر پہنے ہوئے ایک سنیاسی کہہ رہا ہے کہ کچھ دن کے لئے دیوی دیوتوں کو بھول جاؤ گاؤں کا غریب تمہارا دیوتا ہے تو درددر نارائن کی نئی کلپنا انہوں نے دی جی تو من میں سوامی بیوے کانند کا وہ سرا درشے تھا جب سرکار بنی تو مجھے بھی ہمارچل کا پتہ تھا اور میں بھی بجپن میں غریبی دیکھی تھی اس لئے من میں آیا کہ سب سے پہلے جو سب سے پیچھے سب سے نیچے بیکتی ہے اس کی چنتہ کی جائے تو بیرسنگ شیخ آوات میرے مطلب تھے ہم دونوں بیٹھتے تھے بیچار کرتے تھے اور کچھ قائل کرتا کرتے تھے اٹل کے ساتھ بیٹھے اور ان سے ہم نے بات کی اور سب سے پہلے راجستان میں ہمارچل میں انتودہ یوزنہ شروع کی ہم نے ہمارچل پردیش میں سب سے غریب ایک لاکھ پریوار چنے ایک لاکھ پریوار چنے اچھا میں نے دیکھا کہ ویل فیر کی بہت سی یوزنہ ہیں تو ایک آدیش دیا ان ایک لاکھ پریواروں کو انتودہ کار دے دیا یہ انتودہ پریوار ہیں اور آدیش دیا کہ ویل فیر کی مدد کی جتنی یوزنہ ہیں سب سے پہلے ان پریواروں کو سرو کرے گی اور سال کے بعد پچی پتشت پریوار غریبی کی رکھا سے اوپر ہو گئے اور دلی میں مرادیہ دیسائی پردان منتی تھے مکھ منتری کی کونٹرنس میں میں نے بات کہی سب حران ہو گئے اور دوسائی جی نے کہا کبھی پلیننگ پریشن کے ساتھ بیٹھو اور اس یوزنہ کو پوری بھارت میں لاغو کریں گے آپ کو بزدار بات بتاؤں جب یوزنہ آئیوگ کے ساتھ بیٹھا تو یوزنہ آئیوگ جیرمن ایک دن مراد ہو کر پہلے آپ یہ بتاؤ آپ نے یوزنہ شروع کی پیسہ کہاں سے لائے ہم سے تو لیا نہیں آپ نے میں نے کہا ایک نیا پیسہ خرش نہیں کیا ارے بھائی پھر اتنے لوگ غریبی کی رکھے سوپر کیسے ہو گئے میں نے کہا میں نے یوزنہ کو شریف شاشنہ کرایا وہی یوزنہ وہی یوزنہ جو پہلے سب کو کرتی تھی اس کو میں نے کہا کہ سب سے پہلے سب سے نیچے بکتی کی مدد کرو تو ایک نیا پیسہ خرش کیے بنا غریبی دور ہونے لگی اور اس وقت لوگ آج یہ بجے ملتے ہیں کہ انتو دیکھ کے قارن ہمیں سروس ملی ہمیں یہ ہوا ہمیں وہ ہوا میں تو آج بھی سمجھتا ہوں آج بھی انتو دے یوزنہ کی عوشتہ ہے بلکل سر سر جیسے کی ہم نے بات کی آپ ایک ایسے دیتا ہوئے جنہوں نے پدوں کا بھی تیاغ کیا اپنے اصولوں کے لئے سر آج جو ہمارچل پردیش کی راجنیتی جس موڑ پر ہے اس پر آپ کے کیا وچار ہیں سر دیکھیں آج کی راجنیتی پر میں بششتی کہنا چاہتا میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں اور میری پارٹی مول آدھارت راجنیتی اور میں نے میں نے ستہ چھوڑی ہے ستے نہیں چھوڑا دل بدل نہیں 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 سرکار جاتی ہے تو چلی جائے سدھانت کی راجنیتی کی آپ احران ہوگے آج میں سوچتا ہوں اس وقت مجھے اتنی شکتی کہاں سے آئی میرے ساتھ کوئی نہیں تھا منتری منڈل میرے خلاف ہائی کمان میرے خلاف جب میں نے نو ورک نو پے کیا بائیس دن کی ہڑتال ہو گئی کرمچاری نے کر دی تو مجھے دلی ہائی کمان نے بولایا کہ اے بھئی ہماچر کی سرکار سرکاری کرمچاری کی بنا چل نہیں سکتی کیا کر رہے ہو میں نے کہاں ہماچر پردیش میں ایک بہت بیماری ہے روز روز ہڑتالیں ہوتی ہیں میں نے کہاں میں جانتا ہوں اگلا چلاؤ ہم نہیں جیت پائیں گے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں اس بیماری کو ہمیشہ کے لئے ختم کرتا ہوں دیش کی بہت بلی سروس ہوگی تو انہوں نے مجھے اڑوانی جی ناراض ہوئے اور اس وقت ہمارے ارون جیتوی جی جی وہ تھے انہوں نے کہا دیکھو دو ایٹیز ویری گوڈ گورننس بٹ ایٹیز ویری بیٹ پولیٹکس میں کہا ایکسکوز بی ایل پریفر گوڈ گورننس اور جب بڑے زور سے کہا میں نے کہا آپ لیتا بدل سکتے ہیں میں یہیں تحاک پتہ دے سکتا ہوں لیکن صدحان تو سمجھوتا نہیں کروں گا تو اور دیکھئے وہ جو میں نے نہیں کیا آج وہ پورے دیش میں پورے دیش میں لوگ وقتوں پہ ہے تو یہ پربو نے مجھے دی کیونکہ میرے جیون قادر سوامی بھی بیگرن تھے جو صدت ہے وہ کرنا چاہیے جو غلط ہے وہ نہیں 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 کرنا چاہیے تو میں نے جیون میں یہی کرنے کی کوشش کی اور مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے جیور میں اس پرکار کی کچھ باتیں کر سکا تو آج میں چاہتا ہوں دیشری رائے نیتی میں شوچی تہانی چاہیے نیتک تہانی چاہیے ہمارچر پردیش میں جو کچھ ہوا میں اس بارے میں کچھ تک کہنا چاہتا لیکن میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ راج نیتی راج نیتی لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ چھل دل بدل اس سے دیش آگے نہیں بڑھ سکتا دیش کو آگے بڑھانا ہے تو مول آدھارت راج نیتی لانی پڑے سر جو حال میں ہمارچر پردیش میں ہوا اس پر کوئی سوال نہیں لیکن جب آپ مکہ منتری ہوا کرتے تھے اس سمیں جو ہمارچر پردیش تھا جو اس سمیں کی پولٹکس تھی اور جو آج کی جنرل پولٹکس ہے اس میں کیا میجر فرق آپ کو نظر آتا ہے دیکھیں میں جب مکمتی رہا تو میں نے سدھانت کی راج نیتی کی سدھانت سے سمجھوتا نہیں نہیں آج کل کی راج نیتی میں درباگ گئے میں درباگ اسے کہتا ہوں کہ اس وقت کی راج نیتی اس وقت ہی نہیں اس سے پہلے گلام بھارت کی راج نیتی دیش کے لیے تھی گلام بھارت کی راج نیتی دیش کے لیے تھی آزاد ہونے کے بعد بھی راج نیتی دیش کے تھی آج کی راج نیتی کرسی کے لیے کیونکرسی کے لیے ہوگی یہ دیش کا درباق ہے راج نیتی دیش کے لیے ہونے چاہیے سر کوئی میسیج آپ دینا چاہیں گے آج کل کے پولیٹیشنز کو میں آج نیتوں سے ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی دیش کوئی بھی سنستان بائی مانی سے چھل کپڑ سے آگے لی بڑھ سکتی دنیا میں چھوٹے چھوٹے دیش جو ہمارے بات آداد ہوئے آج ہم سے زیادہ سمپن ہے قارن امانداری تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ راج نیتی میں جو بھی لوگ کام کرنا چاہتے ہیں وہ راج نیتی میں شوچیتہ لائیں امانداری لائیں تب ہی دیش کا بلا ہوگا اور راج نیتی دیش کے لیے نہ میرے لیے نہ میری کرسی کے لیے سر رام مندر کا جو ابھی نرنے ہوا رام مندر کے بارے میں بھی آپ کچھ پلیز ہمیں کچھ کامنٹس اپنے ضرور دیجئے دیکھئے میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آدن یا اندرے اندر موڈی جی کے نیتت میں اسمبھب سمبھب ہو گئے ہیں انیس سال کی میری عمر تھی ستارہ دن کی میری نوکری تھی لیکن جو پارٹی نے کہا کہ ستے گئے کرو تو ستے گئے کر کے جیل چلا گیا اور آٹھ مہینے حصار کی جیل میں رہا اس آندولن میں تیس چالیس لوگ شہید ہوئے گولیاں چلی تین سو ستر ختم کرنے کے لیے ڈاکٹر شامہ پر شاد مکر جی کا ہم نے بلیدان دیا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی تین سو ستر ختم نہیں ہوا اور میں آپ کو بتاؤں اڈوانی جی کو میں کہتے ہو سنتا تھا کہ ہم نے اتنا کچھ کیا مغلی کا بلیدان ہوا تیس چالیس لوگ شہید ہوئے لیکن لگتا ہے تین سو ستر شاید ختم نہ ہو اس اسمبھو کو مہدی جیلیں سمبھو کر کے دکھا دیا اور پانچ سو سال سے رام مندر بنانے کے لیے رام بھکت آتے تھے گولیاں چلتی تھی شہید ہوتے تھے تو بھگوان کے قرپاس سے تین سو ستر ختم ہو گئی بھگوان کے قرپاس سے رام مندر بن گیا پورا بھارت رام مممہ ہو گیا اور بھکاس بھی ابھود پورو دیش میں ہو رہا ہے اسی لیے میرا یہ انوان ہے کہ آنے والے چناؤں میں ہماری جو جیت ہے وہ ابھود پورو ہوگی سر آپ نے تین سو ستر کی بات کی تین سو ستر جب ہٹا لڈاک ایک ایسی جگہ تھی وہ لوگ بہت خوش ہوئے انہوں نے سیلیبریٹ کیا موڈی سرکار کا شکریہ آدھا کیا انہوں نے کہا یہ ہمارا پہلا انڈیپینڈنس ڈے ہے جب تین سو ستر ہٹائی گئی چھٹی انسوچی میں آنے کی ان کی جو بانگ ہے اسے لے کر آج کی تاریخ میں جو آندولن ہے ان کا وہ کافی تیز ہو رہا ہے سر اس پر کچھ نہیں دیکھیں لڈاک اس پر چاہتے ہیں تھوڑا بہت دوسطہ تو وہ جائے گا باقی اتنا کچھ ہو گیا تین سو ستر ختم ہو گیا تو لڈاک کی جو demandable بھی پوری ہو جائے گی سر آپ نے کانگڑا جمبا جو لوگصبہ سیٹ ہے اس کو بھی ریپریزنٹ کیا سر آج پھر سے لوگصبہ چناؤ آنے والے ہیں ڈاکٹر راجیف بھارتواج کا جو candidature ہے وہ announce کیا ہے بھاجپا نے سر کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں کانگڑا چمبہ کی مددے کیا ہونی چاہیے اور کیا ڈاکٹر راجیف بھارتواج ایک صحیح پرتیاشی ہے دیکھیں کانگڑا چمبہ کی جنتہ کا میں بہت دھنیواد کرتا ہوں ایک بار بار انہوں نے مجھے سمرتھن دیا اپنا پیار دیا اور اس بار بھارتی جنتہ پارٹی نے سربوتم امیدوار جو سب سے بڑیا ہو سکتا تھا ڈاکٹر راجی بھارتواج بہت یوگ بکتی ہیں میرے ساتھ کام کیا ہے اور لوگصبہ کا میں جب چناؤ لڑتا تھا اور جیت کر کے ڈلی چلا جاتا تھا تو میرے پیچھے پوری لوگصبہ کا ہر پرکار کا دھیان وہ رکھتے تھے بہت یوگ ہیں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں اور اپنی یوگتہ سے انہوں نے ستھان بنایا ہے اور عام کارکرطہ تک ان کی پہنچ ہے تو مجھے یہ وشواس ہے کہ کانگرہ لوگصبہ سے سب سے بڑیا امیدوار پارٹی نے دیا ہے اور ڈاکٹر راجی بھارتواج جیت کر کے اس لوگصبہ کا پرتے ریزت دلی میں بہت یوگتہ کے ساتھ کریں گے سر ایک اور امیدوار بھاجپا نے اناؤنس کی کانگرہ رانوت جی کانگرہ رانوت جی سر منڈی سر کبھی بھی یہ پر یوگ پہلے نہیں ہوا ہے ہمار چل پردیش میں کی فلم جگت سے جڑے کسی ستارے کو جناو میں اتارا جائے سر اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے پارٹی کے اس فیصلے پر دیکھیں کانگرہ رانوت ہمار چل پردیش کی بہت یوگ اور بہادر بیٹی ہے ہمار چل پردیش کے چھوٹے سے گاؤں کے سادھارن پریوار سے نکل کر اس نے اپنی یوگتہ اور پریشم کے دوارہ سنما جگت میں جو اپنا بہت بڑا نام بنایا ہے وہ ایک اتحاس ہے تو ایسی ہمار چل کی یوگ بہادر بیٹی راج نیتی میں آرہی ہے یہ خوشی کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس یوگتہ کے ساتھ اس نے وہاں اپنا نام بنایا ہے اس کی یوگتہ کا لاب ہمار چل پردیش میں ہوگا تو میں تو سواگت کرتا ہوں کہ اس نے اپنا پورے بھارت میں نام بنانے کے بعد اب ہمار چل پردیش کی سیوہ کرنے کا بھی سنکل کیا ہے اس کا لاب ہمار چل پردیش کو ہوگا سر ایک آخری سوال تا یہاں کی جن کا ویٹ کر رہے ہے سول ہونے کا تو سر وہ پہلے تو کیوں نہیں اب تک سول ہو پائے ہیں آپ کو کیا reason لگتا ہے اس میں سوامی ویوکا نند ٹرسٹ میں ویست ہوں اور بھگوان کی بہت کرپہ ہے کہ لگبک تیتیس چوتیس ورش سے یہ ٹرسٹ بنا کر کسی ہے واقع کام کرنے کی کوشش ہم کر رہے تو آج وہاں پر تین سنسطین چل رہی ہیں ایک تو ویوکا نند میڈیکل انسیچوٹ بہت بڑا ہسپٹل ہے آج کے لگ بگ تین سو ساڑھے تین سو اوپی ڈیوس میں ہے اور سبھی سپیشلٹی برین ہارٹ کی سپیشلٹی وہاں پر ہے تو ہزاروں لوگ لاپ اٹھا رہے ہیں وہاں پر اور اتنا نہیں کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ڈلی چندگر کے دھکے کھانے سے بچا لیا آج ہر مرض کا علاج یہاں پر ہوتا ہے اس کے بعد ایک کائی جو نیچورپیتھی اور یوگ کا ایک بہت بڑی کندر بھارت رشمن جو چار پانچ سب سے بڑے کندر انہوں سے ایک بنا ہے اس میں فیزو لوگ آ رہے ہیں ایک تیسری سنسطہ سینر سٹیٹن وشانتی نام سے ہم نے بنائی ہے وہ بھی بن کر کہتے ہی آ رہے ہیں اور آپ کو یہ جان پسند ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے جب میں نے لوگوں کو آوان کیا تھا تو ہمات جل پردیش سے سات کروڑ روپیہ اکٹا ہوا تھا باقی دیش سے بھی پندرہ کروڑ پہ ملا تھا تو ہمات جل پردیش سے سات کروڑ روپیہ لے کر کے آج جن سایوگ سے لگ بگ اسی کروڑ کی تین سنستہ ہیں یہاں کام کر رہی ہیں اور میرے پاس جتنا سمعہ ہوتا ہے وہ ہی لگاتا ہوں مجھو خوش لگ بگ بیس پست کے میں لکھی ہیں اور کوویڈ کا شکار ہوا میرا پورا پرگرار اور میری دھرم پتنی سوچ چلی گئی تو اس کے بعد تھوڑا لکھنے کا لیکن میری دھرم پتنی کے رہتے ہوئے میں نے اپنی آتم گتھا تو آتم گتھا لکھنے کے بعد اب لکھنے میں کوئی ادھک روچی نہیں ہے میری میں سمجھتا ہوں میں پورا لکھ لیا اور اپنا جیور بھی لکھ دیا میری آتم گتھا بھی چھپ گئی اب میرے پاس جو سمیں ہے تھوڑا بات وہ میں ویبے کاران جی کے چلوڑوں میں اس ٹرس میں وہ لگاتا ہوں کبھی کبھی کوئی سٹیٹمنٹ اتیادی لکھنا ہوتا تو لکھ دیتا ہوں سر شکریہ بہت شکریہ ہمیں اپنا اتنا سمیں دینے کے لیے تھانکیو سومت سر تھانکیو سماجار فرس دیکھنے کے لیے